سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا آپ لوگ کے علمے ہیں کہ پرسو حضرت مولانا کلیم سبیتی صاحب کو میرٹ سے عرص کیا گیا تھا ای ٹی ایس کے ذریعے تھے اور اس کے بعد لکنو لے آیا گیا تھا تو تب سے وہاں پر ریمانڈ پر ہیں اور انہیں عرص جو کیا گیا تھا وہی اس وقت کیا گیا تھا کہ ان پر جبرن دھرمانترال کا کیس ڈالا گیا ہے تو ہم لوگ یہاں پر ایک یہ پروٹس کر رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ دھرم کے معاملے میں زبردستی کی ہی نہیں جا سکتی کسی کو گن پوائنٹ پر بھی دھرم تبدیل نہیں کرایا سکتا کیونکہ انسان کو گن پوائنٹ پر بھی دھرم تبدیل کرا دیا جائے تو گھر پر جا کے اپنی مردی کی ہی کرے گا اور ویسے تو یہ سمجھانے کے لیے اور ہمارے حساب ستے ہیں کہ دھرم ایک ہی ہے جب مالک ایک ہے تو اس کا دھرم بھی انیک نہیں دھرم بھی ایک ہی ہوگا جو ہے تو اسی لیے ہم لوگ یہاں پر یہ ایک اپنیل کر رہے ہیں کہ ریلیس کلیم شدیقی کر کے یہ ہیش ٹیک ہم لوگوں نے چلایا ہے جس میں ہم لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ پریچنگ پریکٹسنگ اور چینج فید جو ہے وہ انڈین کونسٹیشن کے حضاب سے آرٹیکل ٹونٹی فائی و ٹونٹی نائن کے حضاب سے ہے یہ کوئی بھی کوئی کرائم نہیں ہے جس کی بنا پر جو ہے کسی کو بھی ارسٹ کر لیا جائے اور کسی کو بھی جو ہے جیل میں ڈال دیا جائے یہ بقاعدہ کونسٹیشنل رائٹ ہے کہ کوئی بھی اپنے مذہب کی جو ہے وہ پریکٹس کر سکتا ہے پریچنگ کر سکتا ہے اور کوئی بھی اپنے مذہب کو جو ہے تفدیل کر سکتا ہے اپنے فید کو بدل سکتا ہے تو یہ اپنا آپ میں کوئی کرائم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہمارے دیش میں جو حالات ہیں وہ بہت ساری چیزیں پولیٹیکل بھی ہیں پولیٹیکس جو ہے سب کے سامنے ہیں جو چل رہی ہے اس کو دیکھتے ہی بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں لیکن اس میں ہم لوگ کی درخواست یہ ہے گورنمنٹ سے کہ جل سے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو جو باجزت بری کیا جائے ہم لوگ کی اپیل کر رہے ہیں ہاں پر اور آپ لوگ کے درخواست ہے کہ اس اپیل کو انشاءاللہ دور تک پہنچائیں انشاءاللہ سلام علیکم